میرا اللہ فرماتا ہے قد جا اکم موڑتم من ربکم میں نے تمہاری طرف اپنے حبیب کو سر سے لے کر پاؤں تک نصیت ہی نصیت بنا کر لے جائے ایک جگہ کہا رحمت یہ رحمت کا اتنا طویل جنوان ہے کہ اس پر اگر بولے کوئی میں نے اپنے ادھر مسجر میں خطابات کیے تھے تقریباً پانچ مہینے لگ گئے تھے اس پر تو اب ریشان نہ ہو میں اس کو حساب میں رکھوں گا تو اگر صرف رحمت کو دیکھو رحمت تو بڑا طویل من مانے لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا حبیب رحمت ہے میں نے اپنے حبیب کو سر سے لے کر پاؤں تک موعزت بنایا نصیت بنایا دوسری جگہ اعلان ہو گیا قد جاکم پرحانم من ربکم وعن سمنا الیکم نوراً مبیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آئی اللہ کی ذات پر دلیل آئی میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں چھوٹا سا بچہ ہو نا بلکہ سات سال کبھی ہو وہ کسی کو پتھر مار لیں لوگ اس کے باپ کے بات جائیں توڑا پتھو سی بڑے شریف وزرگو پر توڑا پتھر بڑا شیطان اس نے مہمیں پتھر مار رہے ہیں بڑا بلا کہہ تو باپ کیا کہے گا ملے والے بھی کہیں گے خیر ہے جناب آجی صاحب چودی صاحب کوئی بات نہیں ہے بچہ ہے اب بچے سے تو آپ نہ کہیں نا کہ اس کے باپ کے اخلاق ایسے اس کا باپ بڑا نیک ہے بڑا شریف ہے آجی صاحب ہیں غازی صاحب ہیں نمازی صاحب ہیں بہت نیک ہیں کیا بات ہے یہ بیٹے جی اب بیٹے کی عمل کو بیٹے کے کردار کو تو باپ کے اس پر نہیں بنایا جا سکتا نا جی دلیل لہذا مادر سے آپ جائیں سمجھائیں کہ بچے وہ پتہ چلا سات سال کا بچہ نا باپ کے وجود باپ کے کردار پر دلیل نہیں بنتا سات سال کا بچہ بلکہ دس سال کا بچہ باپ کے کردار پر دلیل نہیں بنتا باپ کے علم پر دلیل نہیں بنتا اب مفتی صاحب کا بچہ ہو مولانا صاحب کا بچہ ہو پاکٹر صاحب کا گیارہ سال کا بچہ ہو جا کر لوگ اس سے نکتے پوچھنا شروع کر دیں دس سال کا بچہ ہو مفتی صاحب کا لوگ اس سے فتوہ لینا شروع کر دیں تو سارے کہیں گے باپ باپ ہے بیٹا بیٹا ہے وہ جی یہ جائل ہے تو اس کا باپ کا نا بیٹے کا عدم علم باپ کے عدم علم پر دلیل نہیں بن سکتا تو ایک بات سمجھا گئی دس سال کا بچہ ہو وہ باپ کے علم پر دلیل نہیں دس سال کا بچہ ہو وہ باپ کے اخلاق پر دلیل نہیں دس سال کا بچہ ہو وہ باپ کے کردار پر دلیل نہیں دس سال کا بچہ ہو وہ اپنے باپ کی عصبت پر دلیل نہیں تو سن تیرا میرا نبی کون ہے میرا مالک کہتا ہے آبے سمجھ لے والو سمجھنا ارے گور کرنا جب دس سال کا بچہ باپ کے اخلاق پر دلیل نہیں بنتا تو میرے نبی کو دے میرا مالک کہتا ہے اور میرا نبی تمہارے پاس مجھ خدا کے وجود پر دلیل بند کے آیا ہے دئیس سال کی دلیل نہیں بنا چالیس سال کے بعد جا کر دلیل نہیں بنا بلکہ میرا اللہ قید فرماتا ہے میرا یار میرے وجود میری عظمت میری کبریائی میری خدایی پر دلیل بند کے آیا ہے تو بھی یہ پوچھنا ہے نا اللہ سے کہ اللہ تُو نے یار کو کیسا بانا ہے دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے قد جا اکم من ابواغ نورم و کتابم مبین یہ میرے نبی کی شانے پیان ہو رہی ہے ہم جیسا نہیں آیا رب پر باتے ہو میرا یار تو نور بن کے آیا ہے میرا حبیب کیا بن کے ہے بولیے نور بن کے آیا ہے دوسری جگہ میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَحَانَمْ تَقُرْ تَعْلَوْا مَقَانَ فَبُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا حبیب جو جو تجھے نہیں علمتا میں سب کچھ تجھے علمتا کر دیا ہے تو اس طرح کی ایک نہیں سیکنوں آیت میں کہیں میرے نبی کے حسن و جمال کو قرآن بیان کرتا ہے کہیں عزمت کو کہیں میرے آقا کی شان نبوت کو کہیں میرے آقا کی علم کو کہیں میرے آقا کی عمل کو کہیں میرے آقا کی طاقت کو پتا چلا وہ ہام جیسے ہنچا بول وہ ہام جیسے تو بھی رم کیوں نہ کہیں کہ سب سے آہو 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 چون کی آواز لگا نہیں ہے سب سے آہو 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 سب سے آہو 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 میرے اللہ نے میرے تمہارے نبی کو عوصہ پہ جمیلہ عوصہ پہ حمیدہ سے متصف فرمایا ہے کتنے بسفہیں امی مصطفیٰ قریب کے امام سویوتی فرماتے گئے ہیں لوگو اللہ کریم نے نبی کریم کو ایک لاکھ سے زیادہ عصاف عطا فرمائے ہیں یہ تو وہ ہے جو کہ کوئی گنس کا ہے وگرنہ حضور کی ذات وہ ہے کہ جہاں پر میں سیوں سمجھیے کہ جسے بنا کے کلم خدر گویا کے توڑ دیا گیا ہے سمجھ گئے مطلب ایک بندہ کہتے ہیں میں پی ایچ ڈی ہوں اے ساڑے سیاسیانی پی ایچ ڈی ہی نہیں ہے اکی کی اور نہیں گل سمجھ گئے وہ مارا ایک سیاسدان وزیر بننا نا تو وہ اس سے پوچھ کو انگریزی میں نام لکھنا بھی نہیں آئی سنت اس کے باتے خیر میں اس طرح نہیں جاتا لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کے ذہن میں تاکہ بیٹھے پتا چلے آپ کو کہ قرآن کیا بتانا چاہتا ہے ایک آدمی کیا کہہ رہا ہو کہ میں کون ہوں پی ایچ ڈی ہوں تو ایک بندہ اس کو پوچھے تو کون ہے میٹرک پالے سامنے آج ہو گئی اب ایک آدمی باقیوں کے پاس میٹرک کی سندر اور ایک آدمی جس کے پاس پی ایچ ڈی کی سندر تو اس کو سف سے نکال دیا جائے کہ نا نا یہ میٹرک نہیں ہے بھئی کیوں نکل با تم پی ایچ ڈی ہیں تم کوئی میٹرک تھوڑے ہی ہیں بتاؤ یہ درست ہے یہ طرز عمد بھئی در جلدی سے جواست ہے آنکھے پڑھ تو پی ایچ ڈی والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے پاس نہیں پی ایچ ڈی ہے پر میں میٹرک نہیں مانتا ہے اس کو تو پھر عام بھی اکل مند بندہ کہے گا جی پھر میں آپ کو ہوں سمجھے گئے تو دوستانِ عزیز جو بات عرض کرنا چاروں بڑی گہرائی میں اتر کے اس کو سمجھنا ہے نبی کون ہے مدرسوں کے دروازے پر لکھ دیا وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ حر جگہ کہتی يار نبی رحمت اللحملآلَمِينَ نبی رحمت اللہ العالمین ہے نبی رحمت اللہ العالمین ہے اچھا یہ مانتے ہیں رحمت اللہ العالمین ہے نبی عباد عاظر ناظر نہیں ہے نبی عباد رحمت اللہ العالمین ہے وہ جہد کلنوں ان کی باس کنی ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے پر وہ مدد کسی کی نہیں کر سکتا وہ رحمت اللہ العالمین ہے پر دیکھ کسی کو نہیں سکتے سونا یہ اسی طرح ہے پی اچ ڈی ہے اسی طرح ہے کہ جیسے یہ کہو کہ ہاں ٹھیک ہے پی ایچ ڈی ہے اور بندے کے بعد یہ پی ایچ ڈی کرے گا ایم اے کے بعد ایم اے کرے گا بی اے کے بعد بی اے کرے گا افسے کے بعد یہ کسی کے بعد اور اگر ایف اے کیا تو ایف اے کرے گا میٹرک کے بعد